اسلام علیکم سٹوڈنٹس آج ہم چپٹر نمبر 4 کا جو ہے ترڈ ٹاپک جو ہے ٹائپس اوف کیمیکل بانڈ سٹارٹ کرتے ہیں اب کیمیکل بانڈ کی ٹائپس کتنی ہیں پیچھے ہم نے پڑھا کہ کیمیکل بانڈ جو ہے وہ کیا ہوتا ہے یہ کس قسم کی فورس ہوتی ہے اور یہ فورس جو ہے کیا کام کرتی ہے آج ہم جو ہے اس کی کیمیکل بانڈ کی ٹائپس پڑھیں گے کیمیکل بانڈ جو ہے وہ وہ کس کس ٹائپ کے ہوتے ہیں اور کیا کیا کام اور کس کس طرح سے یہ پرفارم کرتے ہیں سب سے بہلے ہمارے پاس کیمکل بانڈ کی ڈیفینیشن آئے گی کہ کیمکل بانڈنگ یا ہمارے پاس جو ہے بانڈنگ کیا ہوتی ہے ٹھیک ہے ہمارے پاس کیمکل بانڈنگ تو ہم نے بتا چکے کہ ہمارے پاس جو ہے کیمکل بانڈنگ یا کیمکل بانڈ جو ہے وہ ایسی فورس ہوتی ہے جو کہ ایٹمز کو اپس میں ایک دم سے یونائٹ کر کے رکھتی ہے ایک دم سے کٹھا کر کے رکھتی ہے ٹھیک ہے جیسے ہم وہ الفی یا وہ گلو گرہی یوز کرتے ہیں کسی چیز کو جوڑنے کے لیے اسی طرح سے جو کیمکل بانڈ ہے بلکل ایسا ہی کام جو ہے وہ یہ ایسی پرفارمنس جو ہے بلکل کیمکل بانڈ کی بھی ہوتی ہے جو کہ دو سپیشیز کو یا دو آئینز کو یا دو ایٹمز کو یا مولیکیوز کو آپس میں جوڑ کے رکھتی ہے ہاں جی اب ہم بات کرتے ہیں جی کیمکل بانڈ میں جو کیا کیا چیزیں جو وہ پائی جاتی ہیں کون کون سی چیزیں جو کیمکل بانڈنگ میں ہوتی ہیں یہ ٹائپس میں کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں اب سب سے پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں کہ جی بانڈنگ الیکٹرون جو ہے ہمارے پاس کیا ہوتے ہیں سٹوڈنز ہم نے پیچھے بات کی کہ جب بھی کوئی ریاکشن ہوتا ہے تو کوئی بھی ایٹم جو ہے اس کے آؤٹر موز شیل میں جو الیکٹرونز ہوتے ہیں یعنی کہ ویلنس شیل کے جو الیکٹرون ہوتے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں وہ انسٹیبل ہوتے ہیں ان کی انرجی جو ہے وہ کیا ہوتی ہے ہائے انرجی ہوتی ہے اب کیا ہوتا ہے کہ یہ ایکٹرون جو ہے جو کسی ریاکشن میں پارٹیسپیٹ کرتے ہیں یا کہ ویلنس شیل میں موجود ہوتے ہیں ان کو نام دیتے ہیں ہم بانڈنگ علیکٹرون کا بانڈنگ علیکٹرون کا باقی جو ہے سیکنڈ شیل میں جو ہے یا تھرڈ شیل میں یا فورڈ شیل میں جتنے بھی جو ہے وہ فرس شیل میں سیکنڈ شیل میں یا تھرڈ شیل میں جتنے میں جو وہ ہمارے پاس شیل ہوتے ہیں ان کے اندر leverage healthier生 publisher وہ جو ہیں بالکل سکون کے ساتھ ہوتے ہیں وہ کسی بھی چیز میں participate نہیں کرتے صرف جو ہے participate کرتے ہیں تو ہمارے پاس outer most shell کے electron جو ہیں وہ just participate کرتے ہیں bonding میں وہ participate کرتے ہیں یعنی کہ وہ electron sharing کرتے ہیں وہ gaining کرتے ہیں and losing کرتے ہیں ٹھیک ہے تو ہمارے پاس جو ہے اس type کے atoms اور electron جو ہیں جو کہ outer most shell میں بائے جاتے ہیں ان کو ہم bonding کا نام بارنگ الیکٹرون کا نام دیتے ہیں جو کہ اور ایسے electron جو bonding میں participate نہیں کرتے ان کو non bonding electron کا نام دیتے ہیں تو سٹوڈنٹس ہمارے پاس جو ہے last shell میں جو electrons ہیں ان کی participation کے وجہ سے جو ہمارے پاس bonds آتے ہیں وہ ہے number one ہے ہمارے پاس ionic bond number two ہے ہمارے پاس covalent bond number three ہے ہمارے پاس directive covalent 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 bond اور چوتھ ہمارے پاس جو ہمارے پاس متیلیک بانڈ کی ہیں ہاں جی ہمارے پاس جو ہے last shell جو ہیں ہمارے پاس balance shell کے الیکٹرون جو ہیں ان کے movement کی وجہ سے یا ان کے transfer کی وجہ سے یا ان کی sharing کی وجہ سے ہمارے پاس چوتھ ہمارے پاس ڈیٹیو کوالنٹ چوتھ ہمارے پاس ڈیٹیو کوالنٹ چوتھ ہمارے پاس متیلیک بانڈ متیلیک بانڈ سب سے پہلے ہم جس ٹائپ کو ڈسکس کریں گے ہمارے پاس آئینک بانڈ آئینک جو لفظ ہے اس پہ اگر ہم گوھر کریں تو یہ ہمارے پاس جو ہے نکلتا ہے آئین سے اب آئینز کیا ہیں ہمارے پاس positive charges plus negative charges اب positive charges کیسے ہمارے پاس آتے ہیں یہ by losing electron negative charges کیسے آتے ہیں by gaining electron یعنی کہ کوئی بھی جو ہے وہ lose کرتی ہے کس سے کرتی ہے outer most shell سے outer most shell کے اندر جو ہے میں نے آپ کو پیچھے بتایا تھا کہ دو تین یا ایک electron ہوں گے تو وہ کیا کر دے گی وہ lose کر دے گی تو ایسے species جس کے outer most shell میں ایک دو یا تین electron ہوں گے وہ اپنے electron جو ہے وہ lose کرے گی اور اس سے اس پہ جو charge آئے گا وہ آئے گا positive charge اور اس behavior کو جو positive charge کے behavior کو ہم کہتے ہیں electro positive behavior 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 جو کے behavior ہے metals کا group number one and two اور دوسری طرف ہمارے پاس نیگیٹیو جو ہے ہمارے پاس سائن آتا ہے اس کا مطلب یہ ہے ہمارے پاس الیکٹرون جو ہے جس کی وجہ سے یہ behavior ہے ہمارے پاس electron grab کرنے کا non metal نون نہیں کیا جید uhm oglyitan جو ہوتی ہے وہ بہت کم ہوتی ہے جبکہ نون میٹلز کی جو ہوتی ہے الیکٹرون افینیٹی اور الیکٹرون ایگٹیوٹی بہت زیادہ ہوتی اس مجھے سے یہ جب بھی فرسٹ یہ سیکنڈ گروپ کے میمبر کے ساتھ ٹرییکٹ کرتے ہیں تو یہ کیا کرتے ہیں ان سے الیکٹرون جو ہے وہ گراب کر لیتے ہیں کھینچ لیتے ہیں اور یہ بہیور جو ہے یہ نون میٹل کا جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس جو ہے گروپ نمبر جو ہے جو ہے وہ کیا شو کرتے ہیں لیکٹرو پوزیٹیو بہیور شو کرتے ہیں اور یہ بہنٹو گروپ کے میمبر جو ہیں یہ کیا ہیں سارے کے سارے میٹلز ہیں اسی طرح سے ہمارے پاس جو ہے گروپ نمبر جو ہے 15 گروپ نمبر 16 ڈ گروپ نمبر 17 یعنی کہ نائٹروجن اوکسیجن اینڈ فلورین فیملی فلورین فیملی کام کرتے ہیں یہ سارے کے سارے کیا کام کرتے ہیں گروپ نمبر 15 Ty devrait نمبر 17 یہ کیا کام کرتے ہیں یہ جو ہے الیکٹرون جو ہے وہ گرائب کر لیتے ہیں جس کے ساتھ بھی کمبائن کرتے ہیں اس کے الیکٹرون جو ہے اپنی طرف کھینچ لیتے ہیں اب بات کرتے ہیں عیونک لمبنٹ جو ہے وہ بنتا کیسے تو اس کی اقزامپل ہم دیکھ لیتے ہیں ہمارے پاس اقزامپل جو ہے جو ہم Nos infl defense Genius جو ہے 않았وراول jan worse سالٹ بھی کہہ سکتے ہیں ہی چھوٹ کسٹن بھی آسکتے ہیں جنرل نولیج یہ کوسٹن آسکتے ہیں بک میں مینشن نہیں ہے لیکن اس کا دوسرا نام جو ہے سوڈیوم کلورائیڈ کا وہ تیبل سالٹ ہے اب دیکھیں ہمارے پاس جو تیبل سالٹ ہے اس کو دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس جو ہے کس طرح سے اس میں جو ہے آئینک بانڈ جو ہے وہ ڈیویلپ ہوتا ہے اب سوڈیوم جو چونکہ گروپ نمبر ون سے بلانگ کرتی ہے سوڈیوم کس سے بلانگ کرتی ہے گروپ نمبر ون سے بلانگ کرتی ہے اور اس کا آٹومک نمبر جو ہے وہ 11 ہے آٹومک نمبر کیا اس کا 11 ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی configuration کر کے دیکھتے ہیں کہ یہ کس طرح سے الیکٹرو پوزیٹیو بہیوئر شو کرتی ہے ہم نے ابھی بات کی تھی کہ ہمارے پاس جو ہے گروپ نمبر ون یا ٹو کی ممبر جو ہیں الیکٹرو پوزیٹیو بہیوئر شو کرتے ہیں یعنی کہ الیکٹرون دے دیتے ہیں اور ان کے پر پوزیٹیو چارج آ جاتا ہے اب دیکھ لیتے ہیں ہم لوگ sodium joy کس طرح سے electropositive behavior show کرتی ہے 1s2 2s2 2p 6 3s1 یہ ہمارے پاس ہو گیا 1st shell 2nd shell 3rd shell which is valence shell why it is valence shell because it is you can say that because it is incomplete shell incomplete shell ہمیشہ ہم valence shell کو incomplete shell کا نام بھی دے سکتے ہیں incomplete shell کو valence shell کا بھی نام دے سکتے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے پاس 1st shell 2nd shell 3rd shell جو ہے وہ ہمارے پاس incomplete ہے sodium میں جو کہ 1st group کا member ہے اس کے outer most shell میں 1 electron ہے اس کے sub shell s میں just 1 electron ہے جس کی وجہ سے یہ کیا کرے گا اپنا 1 electron جو ہے وہ lose کر دے گا اپنا جب ایک electron lose کرے گا تو پھر یہ کیا کرے گا پھر یہ positive ہو جائے گا اس کے اوپر positive charge آ جائے گا اب دوسری طرف جو ہے ہم کلورین کی بات کر لیتے ہیں کلورین جو ہے ہمارے پاس group number 7 سے یا group number 17 بھی سے کہہ سکتے ہیں group number 17 سے belong کرتا ہے تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو ہے اس کی configuration کر کے دیکھ لیتے ہیں ہی کس طرح سے electron negative behavior شروع کرتا ہے 1s2 2s2 2p 6 3s2 3p 5 2 2 4 6 10 5 17 اس کا چونکہ atomic number 17 ہے ہم دیکھ لیتے ہیں ہمارے پاس یہ دیکھیں 2 2 4 2 6 10 اور 5 17 اب ہم دیکھ لیتے ہیں first shell second shell اب third shell میں ہم count کر سکتے ہیں 5 or 2 seven electron ہے اب کلورین میں جو ہے ہمارے پاس اس کے last shell میں جو ہے balance shell میں 7 electron جس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے جس کی وجہ سے 7 electron جو ہے کلورین جو ہے lose کرنے کے بجائے یہ کیا کام کرتی ہے یہ کسی سے ایک electron جو ہے پکڑ لیتی اور اپنا octet complete کرتی ہے جب یہ sodium کے ساتھ react کرتی ہے تو پھر یہ کیا کام کرتی ہے پھر جو ہے ہمارے پاس sorry کلورین کس طرح سے اپنا electron جو ہے وہ gain کرتی ہے یوں اسی طرح سے جب sodium جو ہے ملتا ہے ہمارے پاس plus ہمارے پاس کلورین جو ہے ionic form میں ملتا ہے تو ہمارے پاس جو یہ کیا بن جاتا ہے ہمارے پاس sodium کلورائیڈ بن جاتا ہے اسی طرح سے ہمارے پاس بہت سے مثال ہیں ایس پوز کے ہمارے پاس HCL ہمارے پاس common example یہ بھی ionic ionic bond کی ایک مثال ہے اس میں بھی کلورین اور ہیڈروجن میں الیکٹرون ایکٹیو ڈیفرنس بہت زیادہ اس کے علاوہ ہمارے پاس KCL پوٹیشیم کلورائیڈ اس کے علاوہ ہمارے پاس بیریم کلورائیڈ ہے بیریم جو پی گروپ نمبر 2 سے بیلانگ کرتی ہے اس وقت سے ہمیں کلورین کے دو ایٹمز لینے پڑی اس کے علاوہ مگنیشیم کلورائیڈ ہے بہت ایکزامپل ہیں جو آئینک بانڈ کی مثال ہیں آئینک بانڈ ہم نے دیکھا آئینک بانڈ ہمارے پاس آیا کیس آئین کے ایکس چینج کی وجہ سے یا پھر کمپلیٹ ٹرانس فر اف الیکٹرون کی وجہ سے ہمارے پاس آیا یعنی کہ ایسا بانڈ دوسرے کو دے دیتی اور اپنا بھی الیکٹرون جو اپنا شل بھی کمپلیٹ کر لیتی اب جیسا کہ ہم دیکھ رہے ہیں سوڈیم کے کیس میں دیکھیں تو ہمارے پاس سوڈیم میں جو آئین شل میں جو ون الیکٹرون تھا جب اس نے الیکٹرون جو ڈونیٹ کر دیا اس کی پاس آؤٹرمس شل کمپلیٹ ہو گئے اور آئین بان کا مقصد یہ کہ جو سوڈیم آپس میں ریاکٹ کر یں وہ جو ہے اپنے الیکٹرون جو ہے وہ اپنے شل کمپلیٹ کر لیں ٹرانس پر سے الیکٹرون ٹرانس پر سے سوڈیم hope you got it